میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے کہ مجھ کو گتا بنات مدیم دار دے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے اہل خانہ سب کے سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اگر آمین آج کا سوال یہ ہے کے غonsل میں کتنی فرائز ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وضو میں کتنی فرائز ہے اور اس لئے ہم اس ویڈیو میں آج ہم بتائیں گے غушل میں کتنی فرائز ہے کیونکہ ہمارے معاشرنے کے اندر اتنی جہالت ہو چکی ہے کہ آج کے نوجوانوں کا ابھی تک معلوم نہیں کہ وضو میں کتنی فرائز ہے اور غسل میں کتنی فرائز ہے یعنی طہارت کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے کہ اس کے طہارت کہتے کسی ہیں اور اس کے فرائزے وضو gleطتیک ہیں اور فرائزے غصل کتنی ہیں تو ناظرین اگر آ chaine وزل اگلی وڈیوo میں ہم آپ کے سابقے نماز کے فرائز اور نماز کے واجبات نماز کے باہر کتنی فرائز ہے نماز کے اندر کتنی فرائز ہے انشاءاللہ اس وزل اگلی ویڈیو میں سب چیزیں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویiyaچ ہے وہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو سکیپ اگر نہ دیکھیں ناظرین اگرامی چلی بھی لیکن اس تاخیر وڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی غسل میں کل تین فرائز ہے یاد رکھئے گا نمبر ایک کلی کرنا یاد رکھئے کلی کرنا یہ غسل کی اولین فرض میں سے ایک ہے نمبر دو ناک کے نرم ہڈی تک یہاں تک کہ ہڈیاں ہوتی ہے نرم یعنی ناک کے نرم ہڈی تک نرک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا ٹھیک نمبر تین پوری بدن پر پانی بہانا اس طریقے سے پانی بہایا جائے کہ ذرہ برابر بھی بال کے برابر بھی آپ کے جسم کے اندر جسم کے اندر حصہ باقی نر ہے ورنہ یاد رکھئے گا اگر ذرہ برابر بھی اگر آپ کے بال ہی رہ گئی تو یقینا آپ کی غسل نہیں ہوگی تو ناظرین یہ ہے غسل کی فرائز انشاءاللہ از وزل اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے غسل کے سنت طریقہ کیا ہے کس طریقے سے سنت ادا کیا جائے گا اور نماز کے واجبات کیا ہے وضو کے سنت طریقہ کیا ہے کیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو بتایا کہ وضو میں کتنی فرائز ہیں اور انشاءاللہ از وزل اب اس کے مطلعی ویڈیو آئے گی وضو میں کتنی سنتیں ہیں اور وہ سنتیں کیا کیا ہیں ناظرین اگرامی چلیں جب تک کتنا ہی اپنے میزمان محمد شاہد رضا قادری کو اپنے اپنے دعاوں کو ساتھ یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ تعالی وبرک رکھئے گا